جی اسلام علیکم ٹو آل آج ہم ہمارا یہ جو سفر ہے اس میں ہم قلعہ کٹاس آج وزٹ کریں گے یہ کلر کا ہار سے جیسے ہی آپ نیچے اترتے ہیں تو تکیبن تھائیٹی منٹ کی ڈرائیو پہ ٹو ورڈ چوہ سیدن شاہ یہ قلعہ کٹاس آپ کو ملتا ہے تو یہ ہندو کا مقدس مقام ہے جی اور یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر میں اندر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا معاملات ہیں جی یہ قلعہ کٹاس کا انٹری پوائنٹ ہے جی یہاں سے ہم انٹر ہوں گے اور یہ آپ ہمارے ساتھ رہی ہے ہاں جی یہ کٹاس راج مندر چکوال ہے جی اور یہ اس وقت جو زیر انتظام ہے املاک بورڈ متروکہ وقف املاک بورڈ حکومت پاکستان ہندو دھرم اور سکھ مذہب اور بدھ مت عبادت دا عبادت گاہ جی ان کی ہاں جی یہ بدھ مت کا سٹوپا ہے جی اور یہاں پہ ست گھرا کے مندر ہیں جی یہ ان سب کو وزٹ کریں گے آج ہم یہ اس مندر کی جو ہے وہ ہسٹری یہاں پہ منشن ہے اور یہ میں ذرا اس کو قریب سے کر رہا ہوں تاکہ اس کو سٹوپ کر کے یا پاوز کر کے اس کو سٹڈی بھی کیا جا سکے ہاں جی یہ اس کا انٹری پوائنٹ ہے ابھی یہ کٹاس راج کے جو مندر سے ہیں تو ابھی اس پہ گورنمنٹ نے ویسے کافی کام کیا ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہ جو کام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بالکل کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ جناب شریح ہنو مان جی کا مندر ہے جس میں ابھی ہماری ہنٹری ہونے والی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں ذرا یہ کچھ اس طرح کا سین ہے یہاں پہ ہندوئزم بودھزم کی جو عبادتگاہ ہے اور یہ اس کا جو ہسٹری میں اس کا ذکر ہے وہ تو قبل مسیح سے پہلے جو ہے مہابارت میں جو مینشن ہے اس کے بارے میں تو قبل مسیح سے پہلے کا اس کا ذکر ہے یہ آپ دیکھیں اور ان کی ڈیزائن سے امارتوں سے یہ فیل ہوتا ہے ہاں جی یہ ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں یہ اب نیکس دیکھیں جی اوپر کیا ہے ہاں جی یہ اوپر پہنچے ہیں تو یہ اس طرح کی کچھ یہاں پہ سینز ہیں جی یہ انہوں نے یہ جو عبادتگاہ ہے ان کی اس کو لاک کیا ہوئے یہ ان کا بڑا مقدس طلاب ہے جی جو ان کا مقدس طلاب ہے جو ان کا بڑا مقدس طلاب ہے طلاب ہے ہندو کا اور ان کی جو مہابارت بک ہے یا باقی جو بکس ہیں اس میں اس کا بڑا ذکر ہے اور لاسٹ رائم اس پہ گورنمنٹ آف انڈیا اور پاکستان میں بڑا شور مچا تھا جب یہ خوشک ہو گیا تھا تو یہ والا وہ طلاب ہے جی اچھا یہ دیکھیں یہاں پیس حویلی کے پاس آئے ہیں جی یہ بتا رہے ہیں کہ رنجیت سنگھ جو ہے اس کا ایک جنرل تھا آہ تو اس کی یہ حویلی ہے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں ہمیں یہ سن یہ بیسے کے لیے اس تارہ سو سینتی سے لے کے اٹھارہ سو چار تک جب سکھ پیلٹایا جی بارہ جب رجیت سنگھ کی حکومت ہے پورے پنجاب پہ ٹھیک ہے اس کا جنرل حری سنگھ نلوہ ٹھیک ہے اس کے نام زہری پورت شہر آباد ہے یہ اس کی ریاض بنی ہوئی ہے ابھی اس کو گورنمنٹ مزم نا رہی ہے اس کے اندر دو حال ہیں ٹھیک ہے زمان خانہ اور دیوان خانہ ان منٹروں کے اندر پتھر لگتے ہیں ساری کنجور ستون ٹھیک ہے اس سارا سمندری پتھر ہے اس میں جو میٹر استعمال اس میں ڈالیں امریکہ پانی جبکی ہڈیاں چونہ مٹی اور مون سیام زبان میں کھنگر اور اردو میں کنجور جی انگلیش میں سے ایک طور والا فسل کہتے ہیں فسل پائی گئے پتھرے کے اندر آیا آپ کو یہ دکھا رہے تھے یہ جو ہری سنگھ کی ہولی کے نام سے یہ جو آپ کو ہم بلڈنگ دکھا رہے تھے یہ اس کے انسائٹ دیکھیں یہ یہاں پہ ہم انٹر ہوئے تو یہ کچھ اس طرح سے ہے ہاں جی یہ ایریا اس کا یہ یہاں پہ گورنمنٹ شاہد کوئی کام کروا رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ پوری حویلی جو ہری سنگھ کے نام سے یہ منصوب ہے کچھ اس طرح نظر آ رہی ہے جی ہمیں ہاں جی یہ حویلی سے نکلنے کے بعد یہ ایک اور رستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو یہ کوئی ان کا مندر کی عبادت گاہوں جیسے ہوتی ہیں ویسا کچھ یہ لگ رہا ہے جی دیکھتے ہیں کریب سامنے اچھا یہ جو ابھی ہم یہ سامنے ہمیں جو نظر آ رہے ہیں یہ کہا ہے جی ستگرہ کے مندر ہے یہ ستگرہ کے مندر ہے ساتھ سچے گھر کہتے ہیں ان کو یہ آر سے ساڑھے پانچ ہزار سال پہلے کورو اور پانڈوں کو جنگ بھی چیزیں مہا پارت کہتے ہیں جنگ سے شکاست دے پانڈوں کو تو ان کو بارہ سال کے لیے بنباس ہوئے جب وہ سب کو سار گئے یہاں آتا ہے کہ جنگ سے شکاست ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو دروپتی کو جوے میں ہارنے کے بعد ایک مسیس تھی ان کی دروپتی جوے میں جیتی تھی اور جوے میں ہاری تھی ہارنے کے بعد مسیس کو اور کو بارہ سال کے لیے جلاوٹن ہوئے جلاوٹن کے دن یہاں کاٹے ہیں یہ روشات گفن ہیں ہاں ایسی کیز بنی ہوئی جوہاں پہ یہ وہاں پہ آکے چھائی رہتے ہیں وہ یہ ستگرہ کے مندر بنا چاہتے ہیں اچھے ان کو ساتھ سچے گھا کیا تھے یہ پانڈوں کے مندر ہیں یہ پانچ بھائی ہیں ارجن، دیو، نکل، بین، چستر ان کے نام ہیں دروپتی ان کی مسیس ہے ویشالی ان کی ماں مہاپارٹ جنگل نے لڑیا اور ان کے بعد ان سے چکات ہوئی ہے اور یہ کورو کے ساتھ ہوئی ہے کورو ان کے چچا زادت بھائی ہیں کہ جنگ ویس سلطنات کے لیے بادشاہت کے لیے ایک چیز اور آپ کو دکھائیں دی یہ سامنے درختوں کے اندر سامنے جانبے یہ دواس دواس ہے تو میں پلانی بیلنگ آپ کو دکھائے دی ایشیا کے واحد جنوستری ہے سانسکرد ابواریان البرونی مسلم سینٹس تھے جو عرب سے یہاں پہنچے انہیں دو سال میں سانسکرد زبان سے کی اور کتاب الحنس یہاں بیٹھ کے لکھی یہاں سے ستر کلمٹ دور باغا لگا ہوئے ہیں کہ نندنا کہتے ہیں جو نندنا کہتے ہیں نندنا دیکھا ہوئے ہیں وہ نندنا کلا بھی ہیں انہوں نے زمین کا واسط نکا رہا ہے جو زمین کا کلا کہتے ہیں سانٹر آف زمین کا لگا رہا ہے وہ وہاں پر نکلا رہا ہے وہ اس کے بیسے کے لئے سانسکرد جنوستی کے اثار تھی پرانے وقت تھی جی سنا آپ نے یہاں پہ سانسکرد جو جنوستی ہے اس کے اثار ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ البرونی انہوں نے یہاں بیٹھ کے اپنی وہ بک لکھی اور اس کے بعد وہ نندنا جو کلا نندنا کے نام سے مشہور ہے وہاں پہ جو البرونی ہے اس نے بیٹھ کے یہ اندازہ لگایا تھا کہ ہماری جو یہ جو قرآن عرض ہے اس کا وست کہاں پہ اور آج کی جو لیٹس ٹیکنالوجی ہے اس میں اور اس میں کوئی جو میرمنٹ ہے اس میں کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں ہے ہاں جی یہ آپ کے ساتھ گرہ یہ جو جن کو ہم بولتے ہیں یہ کچھ اس طرح سے ہیں یہ آپ دیکھیں دیوار کتنی عجیب و غریب سی آپ کا نظر ہے یہ پانچ اپنے لئے چھیں مجھس کے لئے ساتھویں گھوڑ کے لئے بنائیاتا ہے اس کے دونوں کو دیوار کے ساتھ ان کے اصحار ہیں اس کے اندر سے راستہ ہے نیرس ایساں گون کے ڈھوپ اوپر تا جاتا ہے ابھی اوپر نہیں جائیں گے کیا ہمارے ساتھ دیکھیں جی چودری افضال صاحب موجود ہیں تو وہ اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کیونکہ وہ خود بھی اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سیمنٹ بغیرہ تو مجھے نہیں لگ رہا تو یقینہ اس ٹائم پہ یہ ڈالیں چاول اور اس طرح کی چیزیں مکس کر کے یہ سمجھے کہ سیمنٹ بنایا جاتا تھا کیوں افضال صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی فرما رہے ہیں کہ بلکل ہے صحیح ہنج یہ دیکھیں اس کی جو فن تعمیر ہے اور واقعی اس میں کمال کا کام ہے جیسے لوگ جو ایجپٹ کو وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جو احرام مصر ہیں ان کو دیکھ کے انسان حران ہو جاتا ہے کہ اس دور میں کیسے یہ سب کچھ بنایا گیا تو ہزاروں سال پہلے اگر اس طرح کی کچھ چیزیں بنائی گئی ہیں تو یقینہ یہ ایک فن تعمیر کا بڑا نمونہ ہے جی جی جیسے اس سے پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ یہاں پہ یہ ایک ہنو کا مقدس طلاب بھی ہے جس کو یہ آب شفا مانتے ہیں جیسے کے لئے اس جگہ کو کتاز جو لفظ ہے یہ سانسکر زبان کا والد ہے اس کے معنی ہے روتی ہوئی آنکھ یا برستی آنکھیں یہ سامنے جیل ہے ہندو مذہب میں یہ شف دیلتا کے آسو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں جب شف کی بی بی ستھی کی دیتھ ہوتی ہے تو شف اس کے غمر روتا ہے اس یہ آنکھ سے دو آسو گرتے ہیں آسمان سے یہاں پہ کرتا ہے پسکو راج انڈیا میں گرتے ہیں جو آنسوں کے دو طلاب بنتے ہیں جاتیس سال میں دو مرتبہ انڈیا سے اور پاکستان سے روز آتے ہیں اور جھیل میں اشناان کرتے ہیں جی اشناان کرتے ہیں جی اس جھیل میں ہندو آتے ہیں انڈیا سے اسپیشلی پوری دنیا سے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ اس طلاب میں وہ اشناان کرتے ہیں اکثر یہ ورڈ آپ نے انڈین موویز میں سنا ہوگا جی ہنج یہ بارہ دری ہے یہاں پہ یہ کچھ یہاں پہ ہمیں میوزک کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے ہاں جی یہ شیو ٹیمپل ہے جی یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کھل رہے ہیں یہ کھل رہے ہیں یہ کھل رہے ہیں ہے دیکھتے ہیں کہ اور یہ شف کی ملتی ہے یہ عرمان کی ملتی ہے یہ شف کا مندر ہے جو ساڑے پانچ ہزار سار قرآنیں اس پر دودھ ڈالتے ہیں اچھا یہ کیا ہے اس پر؟ یہ شف لے پکر ہے جو ساڑے پانچ ہزار سار قرآنیں اس پر دودھ ڈالتے ہیں نارے پوٹھتے ہیں مرکہ ٹیکٹے ہیں بجند آتے ہیں اور ہر آپ کو ارمان سے شف کے مانے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں یہ مودے نگی ہیں راک اندر بارکہ یہ میٹیگیشی گرنسٹون ہے اور آپ کو بسان تسارہ دینی بات ہی چھتے ہیں یہ مطلب شانی سے ٹھیک ہے یہ بھجن گانے کے لئے کوئی یہ بھجن کے لئے ایسے کہ لئے یہ دھبرو ہے اور یہ تشول ہے تشول ہے تشول ہے تشول ہے پہلے بھرمہ دوسرا بشنی تشول ہے تشول ہے ہاں جی یہ ابھی ہمارے جو دوست احباب ہیں یہ سارے کوئی یہاں پہ شنان کرتے ہوئے اور جو ہندو مذہب سے اپنا لگاؤ جو ہے ان کا وہ اس کو پریزنٹ کرتے ہوئے ہاں جی یہ ناظرین جو ہم بارہ دری کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جو ان کے پندٹ ہے وہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ آگ جلائی جاتی ہے اور جس طرح شادی کے لئے وہ جو سات پھیرے آپ کو موویز میں نظر آتے ہیں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں یہ وہ جگہ ہے ہاں جی یہ وہ بارہ دری ہے اور یہاں پہ یہ آگ جلائی جاتی ہے جی اور پھر اس کے گرد وہ پھیرے لئے جاتے ہیں اور نیچے یہ وہی طلاب کا منظر انتہائی خوبصورت تو آئے ہوب کہ آج کا یہ ہمارا کٹاس راج کا جو ٹور تھا یہاں پہنچا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ جی